السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ادھروس ایک ایڈمی کی یوٹیوب چینل پہ آپ سب ہی کا ایک بار پھر استقبال ہے آج پھر ہم حاضر ہوئے ایک نئی ویڈیو لے کر جس میں ایک اور عربی نیوز پہ ہم گفتگو کریں گے ایک عربی نیوز جس کی تحلیل اور ترجمہ کریں گے پچھلی ویڈیوز میں آپ لوگوں نے بہت مفید مشورے دیئے بہت سراحہ بہت حوصلہ افضائی کی سبھی کا بہت شکریہ اسی طرح سے آپ مفید مشوروں سے نوازتے رہیں اسی طرح حوصلہ افضائی کرتے رہیں بہت شکریہ جزاکم اللہ تعالی خیر الجزا چلیئے نیوز شروع کرتے ہیں ہیڈنگ آپ کے سامنے ہے ہیڈنگ اسی طرح ہے جس طرح آپ کو نظر آ رہی ہے احداہا استمرت ثمانیتا واربعین ساعتا تعرف على اقصر التجارب التدریبیتی في الملاعب الاوربیتی اس طرح ترجمہ دیکھئے احداہا ان میں سے ایک صرف ارتالیس گھنٹے چلا تعرف على اقصر التجارب التدریبیتی في الملاعب الاوربیتی جانئے پہچانئے تعرف تعرف آیا تعرف تعرف ان سے ہے پہچانئے على اقصر التجارب التدریبیتی شورٹسٹ ٹریننگ ایکسپیرینس کو شورٹسٹ ٹریننگ ایکسپیرینس کو سو مطلب یہ ہے کہ تجارب میز تجربات ایکسپیرینس تدریبیہ میز ٹریننگ تربیتی تو تربیتی جو تجربات ہوتے ہیں ان میں سب سے کم تجربہ جو رہا ان کو جانئے کہاں في الملاعب الاوربیہ یوروپین اسٹیڈیمز میں مطلب یہ ہے کہ یہ نیوز متعلق ہے فٹبال میں جو ٹرینر حضرات ہوتے ہیں تربیت دینے والے لوگ ہوتے ہیں ان سے ریلیٹیڈ ہے جو بھی کھیل ہوتا ہے جو بھی ٹیم آپ کو میدان میں کھیلتی نظر آتی ہے ان کے پیچھے ایک کوچ ہوتا ہے جو ان کو تربیت دیتا ہے تو تربیت دینے کی یہ ایک جوب ہوتی ہے تو اس طرح سے یہ لوگ ٹرینر یا تربیتکار کہلائیں گے جو تربیت دیتے ہیں ٹیم کو تو جو ٹرینرز ہیں ظاہر ہے ان پہ کئی بار دباؤ ہوتا ہے بہت زیادہ جب ٹیم اچھی پرفومنس نہیں کر پاتی جب بہت زیادہ دباؤ ہوتا ہے تو وہ پھر اپنی ڈیوٹی چھوڑ دیتے ہیں ظاہر سی بات ہے کیونکہ ٹیم اس طرح نہیں پرفومنس کر پا رہی جس طرح لوگ چاہ رہے ہیں لوگ تو چاہتے ہیں کہ ہماری ٹیم کبھی نہ ہارے اور ظاہر سی بات ہے یہ کوچ کیا کرے گا ٹیم خود اس چیز کی گارنٹی نہیں لے سکتی کہ ہم کبھی نہ ہارے ہیں لیکن ہار جاتے ہیں ظاہر سی بات ہے تو ظاہر ہے ٹیم کو بھی سہنا پڑتا ہے لیکن ٹیم سے زیادہ سہنا پڑتا ہے کوچ کو کیونکہ کوچ ٹریننگ دے رہا ہے کمی کہاں رہی تھی پچھلی بار جہاں کمی رہی تھی اب کیوں آگئی یا اس جیسی اب کیوں آئی تو اس طرح کی کئی ساری چیزیں رہتی ہیں نیوز میں یہ چیز ہے ایکچلی آپ آگے دیکھیں گے سو آپ کو سمجھ آئے گا سوچئے کسی نے آج ایک ٹریننگ یا ایز ا کوچ جوائن کیا اور اب سے اٹھالیس گھنٹے کے بعد اس نے وہ نوکری چھوڑ دی کتنا پریشر اس شخص پر رہا ہوگا یہ تو یہی بتانا مطلب ہے تو احداہ استمرت سمانیتاً و اربعین ساہ یہ ایکچلی اندر نیوز سے اٹھا کے ہیڈنگ سے بھی پہلے ڈال دیا تو یہ اس میں اور پھر تعرف علیہ اقصر تجارب تدریبیہ فی ملاعب الاؤروبیہ اور یہاں سے وہ مین ہیڈنگ کی جو لائن ہو سکتی ہے وہ ہے تعرف علیہ اقصر تجارب تدریبیہ فی ملاعب الاؤروبیہ تو اس میں خیر سمجھ آیا ہے شاید تو تعرف ہے تعرف وہ کا معنی میں نے کہا پہچانیے جانیے تو آج کے تائم پہ تعرفہ ہی لفظ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے علیمہ یا عارفہ کے بنسبت مثال کے طور پہ کہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کا یعنی کیا ہم ایک دوسرے کو جان سکتے ہیں میں بھی نو ایچ ادر مثلا کیا ہم ایک دوسرے کو جان سکتے ہیں یا ممکن نتعرف علیہ ادھے نکتہ المہمہ یا لنن تعرف علیہ بعض الخصوصیات ہم اس کے کچھ فیچرز جانے الخصوصیات فیچرز یا ہم یعنی ہل انتہ تتعرف یا دعونا نتعرف علیہ سیاست سیاست الخصوصیات المتبعہ لدہ تطبیقی واتساب واتساب کے جو پرائیویسی پولیسی ہے ہم اس کو جانیں تو اس طرح تعرفہ منز جاننا اقصر منز شورٹسٹ مختصر چھوٹا التجارب منز تجربے کی جماعہ ظاہر ہے التدریبیہ منز تربیتی الملاعب بلیگراؤن کیلگا الاوروبی اوروبي اوریین یوز ہے ہمبر من الصعب على المدربین في كرة القدم الحديثة ان يستمروا في مناصبهم مدة طفیلہ بسبب ضغط النتائج وصعوبة تحقیق طموحات الجماهیر ومتطلبات ادارات الاندیتی ولیکن عندما تستمرو تجربت شہرا واحدا او یومین فقط فإن الأمر يصبحو مثيرا للإستغراب یہاں سے شروع کیا ہے کہ من الصعبی على المدربین دشوار ہے ٹرینرز پر تربیت دینے والوں پر المدربین تدربا تربیت دینا تدربا تربیت پانا التدریب تربیت دینا المدرب مشکل ہے دشوار ہے ٹرینرز کے لئے في كرة القدم الحديثة مورڈن فوٹبال میں ایکچلی جو بھی کھیل ہیں وہ مورڈن ہوتے چلے جا رہے ہیں نا مورڈن ہو رہے ہیں نئے نئے ہوتے چلے جا رہے ہیں یعنی ان میں اپ ڈیٹس آ رہی ہیں ہر کوئی غور کر رہا ہے کہ کس طرح جیت سکتے ہیں کس طرح جیت سکتے ہیں تو نئے نئے ٹیکنولوجیز کو استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ ہر کوئی اپنا پلان بنا سکے جیتنے کا سو الحدیثہ منز مورڈن جدید تو الجدیدہ بہت زیادہ نہیں استعمال ہوتا اس کے بنسبت الحدیثہ زیادہ استعمال کرتے ہیں تو دشوار ہے ٹرینرز کے لیے مورڈن فوٹبال میں کیا دشوار ہے ان يستمرو فی مناصبهم کہ وہ جاری رہیں اپنے عہدوں پر کہ وہ باقی رہیں اپنے عہدوں پر تو ان يستمرو ان يبقو کا لفظ شاید یہاں بہت اچھا نہیں لگتا لیکن ان يستمرو خوبصورت لگ رہا ہے فی مناصبهم اپنے عہدوں پر یا اپنی ڈیوٹی پر جو بھی ان کا منصب ہے مناصب منصب کی جمع ہے اردو میں بھی یا منصب کہیے مدتا طویلتا ایک لمبی مدت رہ سکیں بسبب زغط النتائجی و صعوبت تحقیق طموحات الجماہیری و متطلبات ادارات الاندیا کیوں باقی نہیں رہ پاتے زیادہ لمبے ٹائم تک کیوں دشوار رہے زیادہ لمبے وقت کے لیے باقی رہ پانا بسبب زغط النتائجی نتائج ریزلٹس کا پریشر ہوتا ہے ریزلٹس کے پریشر کی وجہ سے زغط means پریشر کسی بھی کام کا پریشر ہے نا ذہن پر لوڈ ہے پریشر ہے سالانا ہے لانا ہے یہی پریشر ہے ایکچلی سو پریشر زغط ہوتا ہے پریشر ہوتا ہے نتائج کا ریزلٹس کا وصعوبت تحقیق طموحات الجماہیری آڈینس پبلک کی امیدوں کو پورا کرنا طموح منس لالچ طمح منس لالچ کرنا اسی سے ہے طموح اور پھر اسی کی جماع ہے طموحات طموحات کہتے ہیں لالچ کو امید کو سوچ کو جو ہم نے سوچا ہے ہم ویسا کریں گے یہ ہماری خواہش ہے تو خواہشوں کو پورا کر پانا خواہش اس سینس میں نہیں ہے جس معنی میں ہم ہوا لفظ استعمال کرتے ہیں یا الرغبات شاید لفظ کوئی استعمال کر جائے لیکن وہ اس طرح کے معنی میں نہیں ہے اور وہ لفظ یہاں پر نہیں آ پائے گا طموحات ہی یہاں پر ایک بیٹر لفظ ہے جس کا مطلب ہے چاہتے ہیں یعنی آپ کسی میدان میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو اس طرح کے لئے طموح لفظ استعمال کرتے ہیں طامح لفظ استعمال کرتے ہیں اسپریشنز تو یہی ہے ایکچلی طموحات تحقیق منس اچیو کرنا پورا کرنا یا شرمندہ تعبیر کرنا تحقیق کے معنی شرمندہ تعبیر بھی آتے ہیں یا بروے کار لانا حقیقت میں بدل دینا تحقیق منس بروے کار لانا حقیقت میں بدل دینا سو طموحات الجماہیر لوگوں کی امیدوں کو حقیقت میں کسی بھی طرح سے ترجمہ کر لیں بروے کار لانا حقیقت میں بدل دینا وغیرہ طموحات الجماہیر و متطلبات ادارات الاندیہ اندیہ کہتے ہیں کلب کو جو بھی ٹیم ہوتی ہے تو وہ ایک کلب ہوتا ہے اس کلب کا ایک اونر ہوتا ہے اس میں اسپانسرز ہوتے ہیں جو لوگ پیسے خرچ کرتے ہیں پھر وہ لوگ ٹیم ہائر کرتے ہیں کھیلنے والوں کی ایک ٹیم کو وہ لوگ اجرت پہ رکھتے ہیں اور پھر ایک کوچ کو رکھتے ہیں اب پھر وہ ٹیم میدان میں اترتی ہے اور اگر ہارتی ہے تو جن لوگوں نے پیسہ اس میں لگایا ہے جن کا وہ کلب ہے اونر ہے ظاہر سی بات ہے وہ پریشر ڈالتے ہیں کوچ پہ کہ آپ نے اچھے سے ٹرین نہیں کیا اس طرح سے تو اس کا پورا سیٹ اپ ہوتا ہے آپ جانتے ہوں وہ متطلباتی ادارات الاندیہ تو اندیہ منز کلب ادارات منز ایڈمنسٹریشنز یا انتظامیہ متطلبات منز تقاضے یا ضرورتیں متطلبات تقلبہ منز تقاضہ کرنا کسی چیز کو چاہنا طلب کرنا متطلبات وہ چیزیں جن کا تقاضہ کیا جا رہا ہے کیا گیا اس میں مفعول اور متطلباتی ادارات الاندیہ تو کلب کی ایڈمنسٹریشنز یا انتظامیہ کے تقاضوں کو پورا کرنے کی وجہ سے تو پریشر کیوں ایسا ہو پاتا ہے کہ وہ جاری زیادہ مدد تک باقی نہیں رہ پاتے بسبب زبط نتائج نتائج کا ریزلٹس کا پریشر ہوتا ہے اسی طرح سے عوام کی امیدوں کو پورا کرنے میں دشواری ہوتی ہے اور اسی طرح سے کلب کے انتظامیہ کی تقاضوں کو بھی پورا کرنے میں دشواری ہوتی ہے تو اس لئے وہ لوگ زیادہ دن تک باقی نہیں رہ پاتے وَلَكِنْ عِنْدَمَا تَسْتَمِرُوا تَجْرِبَةُ شَهْرًا وَاحِدًا اَوْ يَوْمَيْنِ فَقَتْ فَإِنَّ الْأَمْرَ يُصْبِحُ مُسِيرًا لِلْاستِغْرَابِ لیکن جب تجربہ صرف ایک مہینے جاری رہے یا صرف دو دن تو پھر ایسی صورت میں یہ معاملہ قابل تاجب ہو جاتا ہے حیران کن ہو جاتا ہے مطلب یہ ہے کہ یہ تو ٹھیک ہے اپنی جگہ بات ٹھیک ہے کہ اپنے عہدے پہ زیادہ دن تک باقی نہیں رہ پاتے لیکن ایسا بھی کیا کہ صرف ایک ہی مہینے میں ہٹا دیا گیا یا دو ہی دن میں ہٹا دیا گیا تو ظاہر سی بات ہے یہ بات حیران کن ہوتی ہے یعنی یہ بات حیرت کو وجود دیتی ہے مصیرن للإستغراب استغراب ایکچلی حیرت کو کہتے ہیں کسی الغریب غریب means عجیب ہم کہتے ہیں عجیب تو عجیب یا قابل حیران کوئی چیز ہے الاستغراب means وہی اسی حیرت کو المصیر means ابھارنا تقاضہ کرنا بھڑکانا اثارہ دھول اڑانا وغیرہ کے معنی میں آتا ہے اثارہ نقعن تو الاستغراب دھول اڑا تو استغراب کو یعنی حیران کن ہے حیران کن تو جو کن کا مفہوم ہے مصیر کا ترجمہ کر سکتے اور حیران کن اس طرح مصیرا لیستغراب پورتہ جمع اس میں من الصعبی على المدربین جو انداز ہے یہ بہت مشہور انداز ہے آج کی جدید عربی کا اور اس میں نیاج جیسا کچھ نہیں ہے لیکن آج اس کا استعمال بکثرت ہے جیسے کہ کہتے ہیں کہ من الصحلی ان تقوم بہاذہ المہم آپ اس کام کو بہ آسانی کر سکتے ہو ومن الصعبی ان تقدم اس طرح کی صورت حال میں ہم آگے نہیں بڑھ سکتے آگے بڑھ پانا مشکل ہے ومن الصعبی ان ينجاہ احد بدون ان يحصل على ثقافہ علیہ اور آگے ہے اگلا پیرہ واستعرز تقریر نشره موقع آآ تسعون دقيقہ موقع تسعون دقيقہ ناینتین مینٹس في نسخته الفرنسیتی عددًا من اقصر التجارب التدریبیتی في ملاعب کورت القدم الاوروبیتی یا الاوروبیتی وفي مقدمتها تجربتانی للمدرب الارجنتینی المحنک مارسیلو بیلسا احداہ استمرت ثمانیتن و اربعین ساعتن اس کا ترجمہ ہے نائنٹین منٹس ویب سائٹ نے ایک تقریر نشر کی ہے اس تقریر میں جائزہ لیا گیا ہے تربیتی تجربات میں ایک عدد مختصر تجربات کا تجزیہ کیا گیا ہے استعرزہ میس تجزیہ ایکچلی جائزہ لینا ریویو کرنا کیونکہ تجزیہ بظاہر تحلیل کے معنی میں ایسا لگتا ہے بظاہر لیکن استعراز مینس جائزہ لینا ایکچلی تو جائزہ لیا ہے کہیے تقریر ایک تقریر تقریر مینس ریپورٹ آج کی ٹائم پہ تقریر لفظ بہت مشہور ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے ریپورٹ ریپورٹ کا مطلب ہوتا ہے چند جو واقعات ہوئے ہیں ان کو ایک جگہ جمع کرنا اور ان کے بارے میں مالہو و مالے پیش کرنا وہ کیوں ہوئے کیسے ہوئے اس کے پیچھے نہیں جانا لیکن نورملی ان کو اکٹھا کر دینا یہ تقریر ہوتی ہے یعنی حادثات کی ایک پوری ریپورٹ تو یہی ایکچلی تقریر ہے اور یہی ریپورٹ ہے نشرہو تقریر ایک تقریر نے استعراز کیا ہے جائزہ لیا ہے نشرہو جس کو نشر کیا ہے موقع تسعون دقیقہ نائنٹین منٹس ویب سائٹ نے فی نسختہی الفرنسیہ اپنے فرنچ ورزن میں نسخہ منز ورزن الفرنسیہ منز فرنچ اپنے فرنچ ورزن میں اب نائنٹین منٹس کیا ہے یہ ایک ویب سائٹ ہے جو متعدد زبانوں میں ہے جس طرح سے آپ بی بی سی دیکھتے ہیں بی بی سی ہندی ہے بی بی سی اردو ہے بی بی سی آرابیک ہے بی بی سی انگلیش ہے اور بہت دنیا کی بہت سی زبانوں میں بی بی سی ہے تو اب ظاہر ہے ہر زبان میں الگ مستقل کام ہوتا ہے تو یہ جو کام ہے نائنٹین منٹس ویب سائٹ کا ہے لیکن نائنٹین منٹس کا فرنچ ورزن تو نائنٹین منٹس کے فرنچ ورزن نے ایک ریپورٹ نشر کی ہے اس ریپورٹ میں دنیا کے یا یورپی فوٹبال کے چند مختصر تجربات کا جائزہ لیا ہے وفی مقدمہ تیہا اور ان میں سب سے ٹاپ پہ ہے ان میں سب سے پہلے ہے مقدمہ مشہور لفظ ہے شروع میں آنا کسی چیز کا یا جو چیز شروع میں ہوتی ہے مقدمہ تیہا اور ان میں سب سے ٹاپ پہ ہے یا سب سے پہلے ہے تجربتانی دو تجربات للمدرب الارجنٹینی ارجنٹینی ارجنٹینہ کے ایک ٹرینر کے المحنک باتجربہ باتجربہ یعنی سن رسیدہ عمر دراز اور کوچ رہے مطلب اچھا تجربہ ہے انہیں اپنی زندگی میں کوچ بننے کا کوچ رہنے کا تو ان کی زندگی میں ظاہر ہے بہت سے تجربات ہوں گے لیکن ان میں دو تجربات بہت شورٹیسٹ ہیں ان میں ایک تو صرف ارتالیس گھنٹے جاری رہا ان کا نام ہے مارسیلو بیلسا احداہ استمرت ثمانیتن و اربعی نساہاتن ان میں ایک صرف ارتالیس گھنٹے جاری رہا اس میں جو الفاظ ہے استعراض استعراض و استعراض یہ بھی عرض سے ہے عرض مینز پیش کرنا تقریر مینز ریپورٹ میں نے کہا یہ ریپورٹ کے معنی میں آتا ہے نشر مینز پبلش کرنا شائع کرنا جیسے کہ آپ کہیں کہ قرأت تقریرا نشرہو موقعو بی بی سی فی نسختہی العربیہ حول تدریس اللغت العربیہ المعاصرہ لغیر الناثقین بھی ہے یعنی نون نیٹف پیپل کو جدید عربی سے کھانے کے بارے میں ایک ریپورٹ پڑی میں نے جس کو بی بی سی عربی نے اپنے عربی ورزن میں یا بی بی سی نے اپنے عربی ورزن میں نشر کیا ہے مثلا تو عادت من اقصد تجارب نمبر آف شورٹسٹ ایکسپیرینس یا نمبر آف شورٹسٹ ٹریننگ ایکسپیرینس ایکچلی تو عادت من کچ تو کچھ میں کچھ کے لیے آج و آج لفظ استعمال ہوتا ہے عادت نمبر آف کچھ عادت اب جیسے کہ بازن جیسے الفاظ زیادہ در استعمال نہیں کرتے جیسے کہ میں نے آج کچھ کچھ لوگوں سے ملا جو مثلا مدینہ سے آئے ہوئے تھے تو یوں نہیں کہیں گے کہ لقی تو بعضم من الوافدین من المدینہ یا یعنی بعضم من الناس یا اس طرح بلکہ ایسا عددا بہت خوبصورت لگتا ہے شاید اس موقع پر بعضا بھی مناسبی لگ رہا ہے لیکن عددا زیادہ خوبصورت لگتا ہے تو عددا زیادہ بکسرت استعمال بھی ہوتا ہے جیسے کہ لقی تو عددا من من اللذین قدمو یا من اللذین جاؤ من المدینہ المنورا یا من مکہ المکرمہ مثلا یا اس طرح میں نے جتنے پین آرڈر کیے تھے ان میں سے کچھ مل گئے مجھے مثلا تو اس کو کیسے کہیں گے کہ تلقی تو عددا من اقلام اللہ تی طلبتوہ یا قمتو بطلبیہ طلب مینس آرڈر یہ لفظ پہلے آیا ہے جو میں نے آرڈر کیے تھے تو تلقی تو تلقی تو تلقی تو مینس وصول کرنا مجھے مل گئے میں نے لے لئے بہت سے الفاظ عربک میں آتے ہیں لیکن تلقہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے ان سب میں تلقی تو عددا من اقلام اللہ تی طلبتوہ یا قمتو بطلبیہ تو جس طرح میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ مجھول کو بنانے کے لئے تمہ یا یتمو کا لفظ استعمال کرتے ہیں یعنی فعل اور اس کے بعد مزدر استعمال کرتے ہیں جس فعل کا بھی ہمیں مجھول بنانا ہوتا ہے ایسے ہی معروف کو آج کل بہت زیادہ قمتو سے استعمال کرتے ہیں جیسے کہ ہم کہیں کہ طلبتو اس کے بجائے کہیں کہ قمتو بطلبی کذا اس طرح سے تو خیر یہاں پر عددا من اقصر تجارب التدریبی اقصر من مختصر چھوٹے تو اقصر بھی شاید کہیں نہ کہیں آسکتا ہوگا لیکن اقل آسکتا تھا ان سب سے اچھا اقصر ہوتا ہے اقصر مدہ مدہ قصیرہ مدہ قلیلہ نہیں مدہ قصیرہ زیادہ اچھا لگتا ہے اور زیادہ استعمال بھی ہوتا ہے اور اقصر مدہ اقصر فترہ فترہ قصیرہ مثلا التدریبیہ فی ملاعب ملاعب میس اسٹیڈیم کھیلگا پلی گراون قرات القدم فوٹبول اوروڑی ایوروپین اور مقدمتی تجربتانی للمدرب الارجنطینی المحنک ارجنٹینہ کے ٹرینر باتجربہ ٹرینر مارسیلو بلساکی احدا ہے استمراد ثمانیہ واربعین ساعة ثمانیہ واربعین ساعة آداد پہ انشاءاللہ ویڈیو آئے گی اگر آپ چاہیں تو اور خاص طور سے ہم ملین اور بلین کے بارے میں ضرور ویڈیو لے کے آئیں گے انشاءاللہ اگر آپ آداد پہ بھی خاص ویڈیو چاہتے ہیں تو ضرور ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں انشاءاللہ آداد پہ بھی ویڈیو آئے گی انشاءاللہ ایسا ازی انداز ہوگا کہ آپ کو بہت اچھے لگے گا تو یہی تھی آج کی نیوز اس میں جو الفاظ ہیں وہ آپ آگے دیکھیں گے اس میں جو تعبیرات ہو سکتی تھی ہم نے کوشش کیا موٹری طور پہ آپ کے سامنے رکھیں اور مسلسل آپ یہ تقاضہ کر رہے ہیں کہ عبارت کو آہستہ پڑھا جائے اور ہم نے بھی کوشش کیا کہ عبارت آہستہ پڑھی جائے اور زیادہ سے زیادہ اعراب ظاہر ہو جائے تو انشاءاللہ یہ انداز آپ کی امیدوں کے مطابق ہوگا کہتے ہیں ان الفاظ پہ جو ہم نے اس نیوز سے نکالیں ان میں ایک لفظ ہے المدربین یہ نیوز میں اسی طرح استعمال ہوا ہے لیکن اس کی حالت رفی ہو گیا المدربونہ مدرب کی جمعہ ہے تربیتکار ٹرینر شاید تربیتکار اردو میں کہتے ہوں سو ایک تو تربیتکار اور ایک ٹرینر انگلیش لفظ ہے ٹرینر قرت القدم الحدیثہ قرت القدم فٹبال کو کہتے ہیں الحدیثہ مورڈن تو الحدیثہ الگ لفظ ہے مورڈن کے معنی میں یا جدید کے معنی میں اور قرت القدم فٹبال الگ ازغتو مینس پریشر دباؤ تخقیقو طموحات امید پوری کرنا امید بر لانا امید براری یوں تو تحقیق مینس بروی کار لانا حقیقت میں بدلنا طموحات مینس امید متطلبات مینس تقاضے ضرورت ہیں ادارات مینس انتظامیہ الاندیہ مینس کلب تو کلب انتظامیہ ادارات الاندیہ کلب انتظامیہ استعراض جائزہ لینا ریویو کرنا تقریر ریپورٹ کو کہتے ہیں الموقع مینس ویب سائٹ نسخہ مینس ورژن جیسے کہ جدید ورژن ہوتا ہے موبائل کا موبائل کا جدید ورژن اپلیکیشن کا نیا ورژن ہوتا ہے سوفٹ ویئر کا نیا ورژن ہوتا ہے کسی بھی چیز کا جو نیا ورژن ہے وہ اس کا نیا نسخہ ہے تو النسخہ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں یہ جدید نسخہ ہے ہم کتابوں کا جدید نسخہ کہتے ہیں ایسے ہی جدید ورژن ہو سکتا ہے نیو ورژن لیٹیسٹ ورژن لیٹیسٹ ورژن النسخہ الحدیثہ یا النسخہ المحدثہ اپ ڈیٹڈ النسخہ المجددہ النسخہ المحدثہ جس کو یعنی اللہ تتمہ تحدیث ہوا جس کو اپ ڈیٹ کیا گیا ہے عدد مینز تعداد نمبر لفظ پرانا ہے لیکن استعمال آج بہت زیادہ ہے اقصر مینز مختصر شارٹسٹ سمجھ آتا ہے مشہور لفظ ہے یہ ملاعب ملعب کی جمع ہے کھیلگاہ اسٹیڈیم جمع ہے تو کھیلگاہیں اسٹیڈیم اس طرح مقدمہ مینز سب سے پہلے ایچلی نیوز میں جس کونٹیکسٹ میں تھا یا جو ترجمہ ہو سکتا تھا اسی کے لحاظ سے باقی مقدمہ آپ کے لئے نیا لفظ نہیں ہے تقریباً سبھی مقدمہ کے معنی جانتے ہیں تو یہ تھے جناب کچھ الفاظ جو ہم نے اس نیوز سے اخذ کیے امید ہے نیوز کی یہ تحلیل اور ترجمہ آپ کو پسند آیا ہوگا اگر ادرس ایکیڈمی کا کام آپ کو پسند آتا ہے تو ادرس ایکیڈمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اپنے دوست اب آپ کے ساتھ شیئر کریں اور ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ کے ذہن میں کوئی مشورہ ہے کوئی بھی مشورہ تو ضرور آپ کمنٹ میں دیں اگر آپ کو پسند آتا ہے تو بھی بتائیں آپ کے کمنٹ سے آپ کے مشوروں سے ہمیں حسلہ ملتا ہے اسی طرح سے ایک اور بات کہ ہم نیوز کا ترجمہ کرتے ہیں لیکن ہمارے ذہن میں یہ نہیں ہوتا کہ نیوز کا ترجمہ اردو کے میعار کے مطابق ہو یہاں ہمارا مقصد ظاہر ہے عربی سمجھانا ہوتا ہے تو ہم اس کو دو تین طرح سے کرتے ہیں لیکن آپ لوگ کمنٹ میں اس پوری نیوز کا ترجمہ کیا کریں سب لوگ اپنے اپنے اعتبار سے جو آپ نے سمجھا اس کو جو آپ کو سمجھ آیا آپ اس کے لحاظ سے کمنٹ میں ترجمہ کیا کریں تو انشاءاللہ یہ آپ کے لئے ایک ہومورک کی طرح یا ایک ایکٹیویٹی کی طرح ہوگا اور ہمیں بھی خوشی ہوگی کہ آپ لوگ اس میں حصہ لے رہے ہیں آپ اس میں پارٹسپیٹ کر رہے ہیں تو بہت شکریہ اور آخر میں وہی آپ سے گزارش کہ آپ ہمارے کام کو اگر پسند کرتے ہیں تو پلیز شو آف کیجئے ہمیں اچھا لگتا ہے حوصلہ ملتا ہے اپنے دوست حباب کے ساتھ شیئر کیجئے اسی طرح سے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے بہت شکریہ ملیں گے بھئے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اپنا بہت خیال رکھئے گا جزاکم اللہ تعالی خیر الجزا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ